کل سکشول ریپروڈکشن میں ایک طریقہ ٹرانس فرمیشن کل والے لیکچر میں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں آج ٹاپک ہے ہمارا ٹرانس دکشن جو کہ دوسرا طریقہ ہے سکشول ریپروڈکشن کا ٹرانس دکشن سکشول ریپروڈکشن ہے بکٹیریا میں جس میں ایک بکٹیریا سے ڈی اے ٹرانس کرد ہوتی ہے دوسرے بکٹیریا میں ایک وکٹر کے ذریعے ایک کیریئر کے ذریعے اور وہ کیریئر یا وکٹر جو نینا بکٹیریوفیج وائرس ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہیں بکٹیریوفیج وائرس کے ذریعے ایک بکٹیریا سے ڈی اے ٹرانس فرم ہوتی ہے دوسرے بکٹیریا میں اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ بکٹیریا کے اندر ریپروڈکشن جب ایک بکٹیریا سے ڈینے ٹرانس پر ہوتی ہے دوسرے بکٹیریا میں اور ان کے ڈینے کے ساتھ پیوز ہو جائے تو اسے ہم سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں جس ٹائپ آف سیکشول ریپروڈکشن وہاں ڈسکورڈ بائی ٹو سائنٹس لیڈبرک این زینڈر کے نائیٹین پیپٹی ٹو یعنی لیڈبرک اور زینڈر نے نائیٹین پیپٹی ٹو میں یہ سیکشول ریپروڈکشن کا طریقہ جو ہے نا ڈسکور کیا تھا اس میں ہوتا کیا ہے اس میں بکٹیریو پیج وائرس آکے بیٹھ جاتا ہے کس کے اوپر بکٹیریہ کے اوپر ان کا پروٹین کوٹس باہر رکھ جاتا ہے کیا چھوٹ باہر رکھ جاتا ہے پروٹین کوٹس اور ان کا یہ وائرس کا جو ڈینے ہوتی ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے بکٹیریہ میں اور جس طرح آپ لوگ بکٹیریو فیج کے لائنڈک سائیکل مڑ چکے ہیں جب یہ بکٹیریہ بکٹیریو فیج کی ڈینے انٹر ہوتی ہے یہ ڈائرکلی اٹیک کرتا ہے کس کے اوپر بکٹیریہ بکٹیریو دینے کے اوپر ان کو پیسز میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ان کے پیسز بنا لیتے ہیں پورے مشینری کو وائرس یوٹلائز کر لیتے ہیں اپنے پرپس کے لیے یعنی اپنے پروٹین کوٹ بنانا شروع کر لیتے ہیں بکٹیریل مشینری کو یوٹلائز کر لیتے ہیں لہذا وائرس کے پروٹین کوٹ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جب وائرس کے پروٹین کوٹ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ جو بکٹیریل دینے ہیں ان کی بھی ریپلیکیشن ہو جاتی ہیں اور وہ ریپلیکیشن کروا کے اپنے کاپیز بنا لیتے ہیں جب وائلس کے یہ جو ڈین اے ہوتی ہے ان کے کافیز جب جاتے ہیں کس کے اندر پروٹینز کے اندر تو ساتھ ساتھ بکٹیریا کا ایک پیس بھی ساتھ چلا جاتا ہے ایک وائلس میں یعنی یہ اپنے کے اسی وائلس کو اس میں اپنا ڈین اے ہیں اور یہ جو رڈ کلر کا ہے یہ بکٹیریا ڈین اے کا پیس ہے سمجھتے ہیں جب یہ وائلس اس وائلس کو رکچر کر کے باہر آ جاتے ہیں اب اگر یہ وائلس اٹیک کر لیتا ہے کسی دوسرے بکٹیریا کے اوپر تو یہ اپنا والا ڈین اے بھی انٹر کر لیتے ہیں اور ساتھ وہی پیس جو دوسرے بکٹیریا سے وہ لا چکے ہیں اس کو بھی انٹر کر لیتے ہیں اب اسی بکٹیریا کے پاس تین طرح کے ڈین اے ہوتے ہیں ڈیر اون ڈین اے بکٹیریو فیڈ ڈین اے اینڈ پیس آف اگر بکٹیریل ڈین اے اب اگر یہ پیس آ کے پیوس ہو جائے اس بکٹیریل ڈین اے کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے سیکشنل ریپروڈکشن ہو گیا سمجھتے ہیں نا اب یہ جو ریپروڈکشن ہوتی ہے اس میں اگر آپ لوگ گور سے دیکھ لیں تو ایک بکٹیریہ سے ڈین اے ٹرانسپر ہوئی دوسرے بکٹیریہ میں کس کے ذریعے بکٹیریو فیج وائرس کے ذریعے یعنی بکٹیریو فیج وائرس اس میں کیریر ہے اور یہی بکٹیریو فیج وائرس ان میں ڈین اے کو ایک بکٹیریہ سے ٹرانسپر کر لیتے ہیں دوسرے بکٹیریہ میں سچ ٹائپ آف ریپروڈکشن ٹرانسپر کرس